موسیقی پاکستان کی تاریخ میں کئی ہیرے سامنے آئے ہیں جن میں ایک نام گل بہار بانو کا بھی ہے انتہائی سریلی آواز کے باعث گل بہار کو بلبل بہاولپور کا بھی خطاب دیا گیا گل بہار نے کئی ایک لا زوال غزلیں گئیں بڑے بڑے گائیکوں کی موجودگی میں اپنا مقام بنایا گل بہار نے پاکستان سے نکل کر دنیا کے دوسرے مالک میں بھی فن کے مظاہرے کیے وہ انڈسٹری کا ایک محتبر نام تھی ایک عام سے گھرانے سے تعلق رکھنے والی گل بہار نے زندگی میں بہت کامیابیاں سمیٹیں خواب پورے کیے ایک قابل قدر اور روج دیکھا لیکن ان کے زوال کا سن کر روح کام جاتی ہے کس طرح یہ عظیم گائیک کراچی کی سڑکوں پر بیاروں مددگار پھرتے رہی اور آج بھی ذہنی معذوری کا شکار ہو کر کمرے میں بند پڑی ہے گل بہار بانو انیس سو پچپن کو بہاولپور میں پیدا ہوئیں آپ کا تعلق بہاولپور کے زلہ خان کا شریف سے تھا انہیں چھوٹی عمر سے ہی گلوکاری کا شوق تھا جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے استاد افضل حسین سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور انیس سو بیاسی میں ریڈیو پاکستان بہاولپور سے بقاعدہ گلوکاری کا آغاز کیا اس وقت ریڈیو پاکستان بہاولپور کے ڈائیکٹر عرفان علی تھے جو سور اور سنگیت کے معاملے میں کافی معلومات رکھتے تھے انہوں نے جب گل بہار بانو کو پہلی بار سنا تو انہیں خوبص رہا جس کے بعد بہار بانو نے موسن بھپالی کی معروف غزل چاہت میں کیا دنیا داری عشق میں کیسی مجبوری گرگنائی جسے سن کر ہر کوئی ان کی دلکش آواز کا دلدادہ ہو گیا اس غزل سے موسن اور گل بہار دونوں کو علمگی شہرت ملی ریڈیو کے ڈائیکٹر عرفان علی نے گل بہار کو گلوکاری میں شاندار مستقبل بنانے کی غر سے کراچی منتقل ہونے کا ناصر مشہورہ دیا بلکہ ان کی مدد بھی کی لہٰذا گل بہار کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ وہ وہاں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کریں تاکہ انہیں پہچان مل سکے چنانچہ کچھ عرصباد گل بہار باوالپور سے کراچی منتقل ہو گئیں جہاں ان کے ہنر کو پہچان ملی جس نے انہیں پاکستان کی معروف آوازوں میں سے ایک آواز بنا ڈالا خوش شکل اور خوش گلو گلوکارا نے فلمی گیتوں کے بجائے کافیاں گانے کو ترجیح دی کیونکہ ان کے آواز میں جو وسط تھی وہ فلموں کے محدود سانچے میں نہیں ڈھل سکتی تھی چنانچہ انہوں نے غزل اور کافی کی طرف اپنی توجہ مبزول کی اور اسی اصناف میں اپنا نام بنایا گل بہار بانو نے اپنے منفرد انداز اور بہترین ادائیگی سے دیکھتے ہی دیکھتے غزل گائیکی میں منفرد مقام بنا لیا مہدی اصن فریدہ خانم سمیت کئی بڑے ناموں کی موجودگی میں گل بہار کے لیے اپنی جگہ بنانا اس بات کی گواہی تھی کہ وہ اپنے فن میں کس قدر ماہر تھی انہوں نے پنجابی کے ساتھ ساتھ سندھی اور شرائقی زبان پر مشتمل کلام پر کمال مہارت سے پڑھا جس کی بنا پر انہیں بہاولپر کی بلبل کا خطاب ملا چہت میں کیسی دنیا داری جیسی لازوال غزل سے شہرت پانے والی گل بہار بانو نے اپنے کریئر میں ہمیں جہاں میں کیا کیا یہ رنگ ڈھل گئی رات پھر کہاں ممکن درد کے ساز اور جائیں اس گل کی طرف جیسی غزل گنگنائی جسے پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے مالک کے لوگوں نے بھی خوب پسند کیا اپنے لازوال فن کی بنیاد پر گل بہار بانو نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون مالک میں بھی میوزیکل شوز کیے اور اپنی منفرد آواز سے سننے والوں پر سہر تاری کیا گل بہار بانو انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی کہ انہیں کلیل مدت میں ہی اس قدر شہرت اور عزت تنصیب ہوئی اسے حاصل کرنے کے لیے کئی فنکار برسو سے کوشش کر رہے تھے اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گل بہار خانکہ شریف کی معروف روحانی خاجہ محکم دین سرانی کے ساتھ خصوصی عقیدہ رکھتی تھی وہ سال میں کئی مرتبہ ان کے مزار پر حاضری دیتی اور ان کی شان میں کسیدے پڑتی تھی لہٰذا اسی عقیدت کے سمر میں انہیں یہ سب کچھ ملا گل بہار بانوں کی بے مثال گائی کی لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کے ساتھ ساتھ حکومتی ایوانوں میں بھی گنجی جسے سن کر سب نے اپنے ملک کے گوھر نگینے کو نہ صرف سرکاری سطح پر سراہا بلکہ ان کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے چودہ اگرس دو ہزار کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکتگی سے نوازا گل بہار بانوں نے اپنے فن سے نہ صرف بہاولپور بلکہ سرائی کی زبان کا سرفخر سے بلند کیا گل بہار بانوں نے اپنے کریئر کے دوران شادی کی اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھی جہاں وہ خوشگوار اور محتوی نزدواجی زندگی برسا کر رہی تھی ان کی زندگی میں پہلا تباکن مور 2009 میں آیا جب ان کے شوہر کی وفات ہو گئی جس نے انہیں جیتے جی مار دیا کیونکہ ان کا اس دنیا میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی نہ تھا چنانچہ اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے کے باعث گل بہار اس سب میں سے نہ نکل سکیں اس دوران انہوں نے گلوکاری کو تر کر دیا اور اپنا تمام تر وقت گھر میں گزارنے لگی جس کی وجہ سے انہیں دماغی مسال لاہک ہو گئے اور وہ شیزوفینیا کا شکار ہو گئی انہیں کراچی کی سڑکوں پر متعدد بار بیاروں مددگار پھرتے دیکھا گیا اور ستم زریفی دیکھئے کہ اس ملک کی مایا نازگائک گلبانوں کی کس نے مدد نہ کی اور کوئی یہ نہ جان سکا کہ انہیں کس طرح شوہر کی موت نے پاگل بنا دیا ہے گل بہار نے اپنے فنی سفر میں بے شمار دولت اور شہرت کمائی اس پر ان کے قریبی احضاء کی لالچ بھری نظریں تھی شوہر کی وفات کے بعد ان کے رشتداروں نے گل بہار کی جہداد ہتھیانے کی کوشش شروع کر دیں دوہزر اٹھارہ میں خانکہ شریف کی پولیس کو خبر ملی کہ گل بہار کو ان کے سوتیلے بھائی نے گھر میں قید کیا ہوا ہے جس پر پولیس نے ایکشن لیا اور ان بازیاب کروا کے ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گل بہار کے سوتیلے بھائی نے موقف اختیار کیا کہ چونکہ اس کی بہن نفسیاتی مریض ہے اس لیے اسے کمرے میں بند کر کے رکھا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہیں اس حوالے سے ایک کلپ بھی وائرل ہوا جس میں دیکھا گیا کہ گل بانو پولیس ٹیشن میں موجود ہیں جہاں ان کی حرکات و سکنات اس عمر کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہ ذہنی مرس کا شکار ہیں ان کے معاملے کو عدالت میں پیش کیا گیا جہاں ان کا میڈیکل کرنے کے ساتھ ساتھ پولیس کی تحقیقات کا حکم بھی دیا گیا اس موقع پر گل بانو نے عدالت سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ انہیں دوسرے بھائی کے گھر بھیج دیا جائے جس پر عدالت نے عمل کرتے ہوئے انہیں اپنے بھائی کے گھر بھیجوا دیا اور وہاں پر وہ قسم پرسی اور بیچارکی کی زندگی گزارنے لگیں اور آج تک ایسی ہی زندگی گزار رہی ہیں اس معاملے پر حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور اس جانب سے گل بانو کی صحت اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا صدارتی ایوارڈ یافتہ گل اکارہ کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور پھر حکومت کا نامناسب رویہ دے کر دلخون کے حاصل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر یہ اروج و زوال کی منزلیں دیکھ کر روح کام جاتی ہے ایک وقت میں ملک دلدادہ ایک وقت میں کس طرح سڑکوں پر بیاروں مددگار پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی سے ایسا امتحان نہ لے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گل بہاربانوں کو صحت دے ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے مطلق بھی کمنٹ ویپریائی سے ضرور اگاہ کیجئے گا